اسلام علیکم meer سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اور اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم کورس پڑھیں گے جس کا نام ہے ارتفیشل انٹیلیجنس سٹوڈنٹ سب سے پہلے کورس کورڈ کیا ہے تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کورس کورڈ اسی اس پائی وزیرو ٹو یہ ویک ون اور لیکچر ون ہے ہمارا سٹوڈنٹس اس لیکچر کے آؤٹلائنز یہ ہیں نمبر ون آپ کو کورس کا نام پتا ہونا چاہیے دوسرا کورس کورڈ پتا ہونا چاہیے جو کیاللڈی میں بتا چکا ہوں آگے جا کر ہم دیکھیں گے دو ویکلی پلین کہ ہم ہر ویک کتنا کورس کور کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ریفرنس مٹیریل ہے جہاں سے ہم یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑ سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کر کے تیر دوں گا آخر میں ہم سمپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے چلیں سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پلین آف دس کورس سو فرسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ ہم اوورال ڈسکس کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور اڈریم آف اے آئی کو مطلب اگر آپ آج کل دیکھتے ہیں سائنس فکشن موویز میں تو وہ سٹار وارز موویز یا ترمنیٹر ٹائپ موویز وہ ویشن بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے لسپ جو کہ ایک لینگویج ہے کمپیوٹر لینگویج ہے جو کہ نارملی ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے یوز کرتے ہیں آرٹیفیشل کیا ہے اور اس کے بیسکس کیا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہے انشاءاللہ آنے والے ویک میں ہم انشاءاللہ پورا ڈسکس کریں گے ویک ترڈ میں اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے لسپ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے اسی طرح ویک فور میں ویک فائف لوپس وغیرہ کور کریں گے انشاءاللہ سکس میں بھی کچھ لوپس کے ٹاپکس ہیں وہ کور کریں گے سیون میں ہم انشاءاللہ ریکرشن سٹارٹ کریں گے جو کہ پروگرامنگ ٹیکنیک ہے ایک پروگرامنگ میتھڈ ہے اسی طرح ویک ایٹ میں کچھ ٹاپکس کور کریں گے ویک نمبر نائن میں کور کریں گے پروپرٹی دست اسٹرہ ویک ٹین میں اسی طرح کنسٹرکٹ فونکشن لیمڈا وغیرہ ویک ٹیلیون میں مپنگ فونکشن انشاءاللہ کور کریں گے اس کے بعد ویک ٹیل میں انشاءاللہ کور کریں گے جنرل پرولم سالور ویک ٹیلیون میں ایک ہے پیٹر نوروک کی پیراڈائم آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری ہے روبرٹ ویلنسکی کی کامن لسپ کرافت سوڑا یہ والی بک آپ لوگ کے پاس مست ہونی چاہیے یہ بک یہ دونوں بک میں آپ کو پروائیڈ کر کے دے دوں گا اس بک کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایکزیمپلز اور ایکسرسائز آویلیبل ہے جو کہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم وقتن فوقتن ڈسکس کرتے رہیں گے جیسے کہ سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں what is artificial artificial mean human made things مطلب وہ چیزیں جو کہ کسی انسان نے بنائی جاتی ہیں جیسے ہم لوگ man made بھی کہتے ہیں مطلب copy real چیز نہیں ہوگی ہمارے پاس copy ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے intelligence اب intelligence کا مطلب یہ ہے کہ the ability to think thinking کی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ سوچ بیچار کر سکتے ہوں اس میں next آتا ہے to learn from the experience مطلب اپنے past یا اپنا پرانا experience use کر کے ہم learn کرتے ہیں چیزوں کو اسی طرح اس میں next ہے to solve the problem ان دونوں چیزوں کو use کر کے think اور learn کو use کر کے ہم problems کو solve کرتے ہیں مطلب اگر ہم لوگ simple سمپل پہلی کلاس میں پرپ لیول پر ہم بچے کو a سیمبل b سیمبل یا اس طرح کر کے different shapes اس کو square یا circle اس کو دکھاتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں اس کو different colors ان کو بتاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں پھر وہ learn کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کا exams لیتے ہیں ان کو problems دیتے ہیں تو وہ اسی طرح اسی knowledge کو use کر کے اپنی past کے experience کو استعمال کر کے think کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو solve کرتے ہیں accordingly next ہمارے پاس آجاتا ہے to adopt new situations مطلب بالکل new situation جو نہ آپ نے پہلے learn کیا ہو اور آپ کے experience میں بھی نہ ہو اور نہ کسی نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہو ایسے situation کو کیسے solve کریں کہ مثلا اگر آپ گھر سے university روز جاتے ہیں تو ہم سب کو اس رستے کا پتا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے لیکن کبھی کا بار let's say road بند ہے یا کسی وجہ سے آپ کا وہاں سے گزرنا مشکل ہے تو جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں accident ہوا ہے let's say یا وہاں کوئی احتجاج جو رہا ہے تو آپ لوگ وہاں ایک نئی situation میں پھر جاتے ہیں let's say آپ کے تین decision ز لینے ہوتے ہیں یا تو آپ نے وہاں پر کڑے رہنا ہے جب تک وہ road open نہیں ہو جاتا دوسرا decision آپ یہ لے لیتے ہیں کہ let's say ہم واپس گر آ جاتے ہیں تیسرا یہ کہ ہم بند ہے آپ کو پہلے سے کسی نے نہیں بتایا کہ جب یہ situation ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو جو تین decision میں سے آپ نے جو بھی decision لیا ہوگا وہ بعد میں پھر اس کا result نکلے گا کہ وہ آپ کا decision تھا وہ صحیح تھا یا غلط وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن according situation you have to adopt new situation اور آپ نے اس کو solve کیا اور نئی thinking کی جو کہ آپ کے پاس پہلے یہ کوئی experience نہیں تھا سو ان دونوں words کو اگر ہم combine کر لیں artificial اور intelligence کو سو اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں مثلا اس کی definition کیا ہے artificial intelligence is the branch of computer science that emphasizes the development of intelligence machine کاما thinking and working like a human سو جیسا کہ ہم نے پڑھا artificial کا مطلب ہوتا ہے human made یا copy اور intelligence کا مطلب ہم نے discuss کیا کہ مطلب اس کی thinking power learn کر نا experience ہے یا problem کو solve کرنا adopt کرنا new situations کو اسی طرح artificial intelligence کی definition میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے machines ایسے computers بنانے ہیں جو کہ intelligent ہو جو کیا کرے think کرے human کی طرح اور working کرے human کی طرح اگر میں اس کو summarize کروں تو یہ چاہتے ہیں کہ the computer or the machine that should act like ان لوگوں نے complete کر دی mashallah سے اور کافی successful ہوگی acting کا مطلب computer یا machines بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں thinking پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی یہ لوگ کافی حد تک successful ہو چکے ہیں جو researchers ہیں اس کی بہت ساری اگر آپ یہاں پر دیکھیں speech recognition ہے problem solving ہے learning and planning ہے جو کہ ہم آج کل کے زمانے میں یہ ساری چیزیں use کرتے ہیں یہ سارے machines use کرتے ہیں real world میں for example ہمارے پار different apes available ہیں جو ہم right sharing کرتے جس کے اوپر اوبر اور کریم کا نام سناوگا آپ لوگ نے اس کے بعد ہمارے پاس commercial flights ہوتی ہیں جو کہ autopilot پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا movies میں یا drama وغیرہ میں تو وہ manual پہ سارا ساری flight نہیں ہوتی کبھی کبھی اس کو autopilot کر لیتے ہیں autopilot کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاز خود بہت ایک رستے پہ چل رہا ہوتا اس کے بعد ہم لوگ plagiarism checkers بھی use کرتے ہیں مطلب اگر جو آپ نے assignment یا جو آپ نے ایک paragraph لکھا وہ کسی کا copy تو نہیں ہے تو وہ پورا database یا knowledge base میں چیک کرتے ہیں اگر جہاں جہاں آپ نے copy کی ہوگی تو وہ بغیر reference کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم لوگ artificial intelligence کہتے ہیں اوکے students آج کے لئے اتنا کافی ہے آج کا lecture ہم ختم کرتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے آج ہم نے سیکھا کہ ہم اس course کے اندر کون سا subject تنا course اور کون سا topic cover کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے discuss کیا the reference material کہ کون کون سے books آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو provide کر کے PDF میں دیں گے اس کے بعد ہم نے discuss کیا last میں کہ artificial کیا چیز ہے and intelligence کیا ہوتی ہے دونوں کو ملا کے بھی پڑھا مطلب definition کہ artificial intelligence مطلب that a machine that act like a human and think like a human student اگر آپ لوگ کو question ہو اس lecture کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا official email address asif at the rate of northern dot edu dot p k allah afis